حلال اور حرام کا فرق نہیں رہے گا ظاہر ہے پاپلر لائکز کے لیے آپ کو یہی ٹکنیکز استعمال کرنی پڑتی ہیں حضور ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور میرے زبیر بھائی کے تو وہ استادزہ میں سے بھی کنسیڈر ہوں گے انہوں نے کہہ دیا اور میں اس کے شدید خلاف ہوں انہوں نے کہہ دیا جناب کہ عورت آئے اور اپنا حق مانگے الگ ہو جائے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ وہ الگ اگر بیوی ہونا چاہتی ہے تو وہ ہو جائے لیکن میرے وسائل کے مطابق کیا یہ چیزیں جو ہیں صرف ٹک ٹاک تک اور سوشل میڈیا تک ہیں یا علماء کا بھی اس میں ایک حق ہے کہ آپ نے حقوق دے دیا اور اس پہ ایک جوک بن گیا کہ اس نے کہا جی میرا حق ہے شرعی میں نے سنایا فلاں مفتی صاحب کو کہ الگ ہونا ہے اس نے کہا میرا بھی شرعی حق ہے پھر کہ میں دوسری شادی کروں تم وہاں شریعت پوری کر لو میں یہاں شریعت پوری کر لیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے بزرگوں کو زندگی میں معاشرے میں جب تک فوقیت نہیں ملے گی ایک بزرگ معاشرہ نہیں بن سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خولق الانسان و ضعیفہ صدق اللہ العلی الردیم اللہ سبحانہ و تعالی کی قرآن مجید سے ایک بڑی مختصر لیکن بہت جامع اور بڑی پور اثر آیا تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خولق الانسان و ضعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اہل حلم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لفظ کہا جائے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ایک مرتبہ کہا جائے انسان کمزور پیدا ہوا زمین آسمان کا فرق ہے کمزور پیدا کیا گیا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو پیدا ہوتے ہی بچہ چند لمحے کے بعد اٹھ کے دورتا جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے آپ ہی دیکھیں جانروں کے بچے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ چل پڑتے لیکن انسان کے بچے کو کمزور پیدا کیوں کیا مفسرین کرام اس کے زیل میں مختلف اقوال کے بعد ایک بات یہ نقل کرتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیط میں ایک خاندانی نظام بنانا اس کی مشیط میں تہہ تھا اس نے جان کے انسان کو کمزور پیدا کیا تاکہ وہ ماباب کی نگداشت کا محتاج ہو اور اس طرح سے ایک خاندانی سسٹم منتا چلا جائے اچھا اچھی باتیں یہ آپ عدیبوں سے سنتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں باقی بیچ میں جو ساری گفتگو ہیں یہ فضولی ہے کیا اچھی بات کی ہے کیا اچھی بات کی ہے مزہ آگیا اب خدمت میں ارس کروں کہ خلقل انسان و ضعیفت و دیکھیں جو پروردگار انسان کو کمزور پیدا کر رہا ہے اب اس کمزوری کے بعد پھر اس نے آگے مراحل رکھے آپ جائیے سرچ کر لیجئے جو زولوجی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو دیکھیں جا کر جانوروں میں خاندانی نظام نہیں ہے جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی وہ بچہ کچھ عرصے پیدا ہونے کے بعد وہ کہیں ہوتا ہے مادہ کہیں ہوتی اچھا صرف جانوروں میں خاندانی نظام نہیں ہوتا کیونکہ اس بات کو میں آگے لے کے جن انسانوں میں خاندانی نظام نہ ہو تو بس وہ بھی تقریباً قریب قریبی ہے تو حضور اکدس یہ پھر ہم نے جو آج خاندان چوڑنے شروع کی ہے ہم پہ آپ لوگوں کی گفتگو کا اثر کیوں نہیں ہوا ہم پہ ٹک ٹاکرز کا اثر کیوں ہوا موٹیویشنل سپیکر پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ آ گیا ان کا کیوں ہوا زندگی گزار دی اس شخص نے قرآن کی تعلیم میں وہ موٹیویشنل سپیکر نہیں بن سکا آج وہ شخص جو اس کے کہ سوٹ فالوز آ جائے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر بھی بن جاتا اور ہم اس کو بلاتے بھی ہیں کہ آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں پھر وہ پکڑا جاتا ہے کسی دو نمبر چیز میں پھر وہ آپ اس کو ذریعہ کہتے ہیں جناب یہ اس نے کیا تربیت کی حضور آئیکن ڈیفرنٹ ہے ہمارے یا سوشل میڈیا واقعی ممبر سے زیادہ طاقتور ہے ہمیں مان لینا چاہیے میں اس کی سوشل میڈیا اب چونکہ بات موضوع ایسا ہے لہٰذا میں بغیر کسی لگی لفٹک جنرل یہ بھی ارس کروں دیکھیں جب رشتوں کی بنیاد فقط شہوت پرستی اور فقط شہوت مکمل کرنے کے لیے ہو خنان کبھی نہیں بن سکتا دیکھیں جو جی چھوڑ دیں اس یار صحیح بات ظالم بات نہیں کر دیں حضور پھر کس پہ بنیاد ہونی چاہیے آپ نے ابھی جن ممالک کی مثال دی ان ممالک میں آپ نے چائنہ کا بھی لفظ اٹھایا میں ہنگ کانگ سے ٹرین پہ جا رہا تھا گونگزو چائنہ بھائی وفتشایف صاحب وہاں ہنگ کانگ کی کولول مسجد میں ہوتے ہیں تو موبائل ہم استعمال کر رہے تھے آردہ سفرات تھے جیسے ہی ٹرین داخل ہوئی ہے نا چائنہ کے اندر تو داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا یا نیٹ ورک شاید پرابلم ہوگی ہم نے کہا شاید ٹرین چل رہی ہے دوسری وجہ سے تو وہ ہنسنے لگے تو ہم نے کہا کیوں ہنسنے لگے کہتے ہیں اب آپ کا یہاں پر سوشل میڈیا نہیں چلے گا فیس بک نہیں ہے یوٹیوب نہیں ہے ایون کے گوگل نہیں ہے اچھا کمال ہے اور زندہ ہے دوسرے نمبر پر ایک بات ہے بلال بھئی ابھی میں بیس دن پہلے اسلامی فقہ اکیڈمی او آئی سی کے ماتات ایک کانفرنس ہوئی ہے جدہ میں اس میں میرے مقالے کا جو عنوان انہوں نے مجھے دیا تھا سوشل میڈیا کے شریع حقام اچھا چالیس صفات کا عربی میں میں نے مقالہ پیش کیا امام کعبہ اور دوسرے حضرات پوری دنیا کے ستاون اسلامی ممالک کے مفتی آزم اور سب علامہ آئے ہوئے تھے بلال بھئی آپ حیران ہوں گے کہ اس کانفرنس کے اندر جب ہم نے یہ باتیں پیش کی اور وہاں پر تو پتہ یہ چلا کہ سارے کے سارے اپنے اپنے اسلامی ممالک کی اس آفت کو اس آفت کو نشہ قرار دے رہے ہیں لط قرار دے رہے ہیں مرض قرار دے رہے ہیں منشیات کے زمرے میں لا رہے ہیں اس کو پابندی کرنے کا مشورہ بار بار دے رہے ہیں اور آپ ہو بھی رہے ہیں اور جہاں ہو رہا ہے وہاں پر حفاظت بھی ہے جہاں نہیں ہے وہاں پر تباہی بھی ہے دوسری بات یہ ہے جس وقت آپ اس کو وسائل قرار دوگے سوشل میڈیا کو وسائل قرار دوگے بچے رہوگے مقاصد قرار دوگے تو تباہ ہو جاؤں گے آپ اس کو بوقت ضرورت بقدر ضرورت ماننے یہ جملہ پھر کہیں جب تک آپ اس کو وسائل یعنی آلہ میرا آلہ کار ہے ٹول ہے استعمال کرنے کا کسی فسیلیٹی کو جی آپ تعلیم کے لیے بزنس کے لیے آپ کسی سائنسی تجربے کی معلومات کے لیے خبروں کے لیے نیوز کے لیے مختلف چیزوں کے لیے وسائل قرار دوگے بچے رہوگے بچے رہوگے جب آپ مقاصد قرار دوگے تباہ ہو جاؤگے کیا یار خدا کی قسم جملہ کہہ دیا یار مقصد نہیں ہو سکتا آج ضرورت نہیں بنایا گیا مقصد نوجوان اس کے اندر اس طرح لگے میں جیسے ان کا مشن ہو وہ اس کو باقیدہ پروفیشنل بنا کر کہ مشن کے طور پر لے رہے اور اس بوقت ضرورت بقدر ضرورت آلے اور ذریعے کو استعمال کرنے کے بجائے وہ اس لگن کوڑھن کے ساتھ لگے میں نشہ بنا چکا ہے آفت بن چکا ہے یہ ایک ایسی اس وقت مسیبت بن چکی ہے جسے خاندان تک توڑ دی ہے حافظ جی مسیبت یہ ہے کہ یہ ذریعہ معاش بن چکا ہے ذریعہ معاش بن چکا ہے آپ ذریعہ معاش تک بھی رکھتے تو بھی کوئی ایسیو نہیں تھا لیکن آج خاندانوں میں تباہی کیا ہے ماں باپ پوری پوری رات چیختے چلے جاتے ہیں بستر پر وہ جو میرا نوجوان بھائی بہن بیٹھے میں وہ تو اس کو پوری پوری رات استعمال کر رہے ہیں اچھا اگلی بات سما کی خبر سما نے ایک باقاعدہ سروے جو فیس بک کا تھا وہ یہاں پر نشر کیا تھا اور مجھے یاد ہے دوہزار اٹھارہ میں انوان تھا فیس بک یا شیطان اس میں کیا کہا فیس بک کی کمپنی نے سروے کر کے یہ رپورٹ دی ہے امت مسلمہ جس مہینے میں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرتی ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور فیس بک کو چھے کروڑ اضافی گھنٹے مسلم کمیونٹی نے دیئے فیس بک کو چھے کروڑ اضافی گھنٹے مسلم کمیونٹی نے دیئے اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویب سائٹ جو سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں پاکستان ان ٹاپ ٹین کونسی ہیں وہ گندی والی ہیں اس لیے یہ نہ مجھے کہیے گا کہ ہماری ہیرو گیوشب بڑی اچھی ہے رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں تو پھر یہ سارا شیطانی کام کیوں ہوا اور مارکیٹنگ کے لیے فیس بک نے لوگوں کو باقاعدہ مشورہ جو دیا ہے ایڈوائز دی وہ یہ ہے کہ چونکہ امت مسلمہ سب سے زیادہ فیس بک کا استعمال رمضان کے مہینے میں کرتی ہے چھے کروڑ اضافی گھنٹے میرے کھانے پینے اور اشیاء فیشن کی فالوئنگ کے لیے بیسٹ مہینہ رمضان کا مہینہ پھر آگے ٹائمنگ کی لسٹ دیئے سب سے زیادہ بیسٹ ٹائم جو امت مسلمہ مسلمانوں نے دیا اس کی پھر ٹرانسلیشن کرا کے بھیجیں پھر اگلا سوال یہ کریں گے کہ انگریزی ہو یا اردو ہو واپس آکے پوچھتے ہیں